قرآن مجید دیتا ہے کہ ہلارای کا ہمل وارثوں یہی لوگ وارث ہیں اس چیز کے وارث ہیں کیا باپٹی کے وارث ہیں کیا بیڑی دور کے وارث ہیں کیا باپ کا انتقاو ہو گیا بڑی کار چھوڑ کر چلا گیا کیا اس کے وارث ہیں باپ پر انتقاو ہو گیا ماں کا انتقاو ہو گیا یا راسط میں مالت اور ملیئے کیا ایسے چیز میں وارث بنائیں گے نہیں میرے دوستوں قرآن مجید آپ اٹھا کر پڑھئے گا آپ کو پتا چلے گا بدرگان محترم اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے یہ ایمان بہت بڑی دولت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اونچی عظیم نعمت بھی ہے اب ایمان تو مجھے اور آپ کو بغیر سوال کیے کہ بغیر مانگے کہ اللہ پاک نے آتا تو کر دیئے اب اس ایمان کو کیسے سوالنا ہے اب اس ایمان کے اندر روشنی کو کیسے تیار کرنا ہے ایمان کو پختری کرنے کیلئے اپنے ایمان کو تازہ بنانے کیلئے چند صفات ہیں اگر ان صفات کو اپنا کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے ایمان کے اندر پختگی بھی آئے گی تازگی بھی آئے گی کبھی ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوگا اسی لئے بزرگان محترف اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی دولت مجھے اور آپ کو دیا ہے اگر زندگی بربندہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے تربی اس نعمت کا حق آدان نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فہماتے ہیں کہ تم لوگ ساتھ چیزوں کو اپنا لو جنت الفردوس کے تم مالک بن جاؤ جاؤ کتنے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں کہہ رہے کہ تم ساتھ چیزوں کے مطابق زندگی کو گزار لو ساتھ باتوں کو اپنا لو تم جنت الفردوس کے زندہ دار بن جاؤ گے یہ بات الگ ہے کہ اللہ پاک میں جو جنت بنائے ہیں تمام مومنوں کے لئے بنائے ہیں عام جنت میں تو ہر مومن داخل ہو جائے گا لیکن جنت الفردوس یہ الگ جنت ہے عام جو جنت ہے اس کو اللہ پاک و کن فیقون سے بنائے ہیں لیکن کتابوں کے لئے لکھائے کہ جنت الفردوس کو اللہ پاک و خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں لیکن ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں بدرگان کا محترم میں سے پہلے اس مسجد کے اندر کہا ہے نہیں کہا کہ عام جنتوں میں ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن جنت والوں کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوتا تھا لیکن جنت الفردوس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ جنت الفردوس میں داخل ہو جاتے ہیں جن کا داخلہ جنت الفردوس میں ہو جاتا ہے جو لوگ جنت الفردوس کے اندر خدم اور رکھ دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی ہٹری ہو جاتی ہے جنت الفردوس والوں کو دن میں دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوتا تھا کتنے مرتبہ عام جنت والوں کو دو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوتا لیکن جنت الفردوس کی یہ خاصیت ہے جنت الفردوس کی یہ فضیلت ہے کہ جنت الفردوس والوں کو دن میں دو مرتبہ صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ جنت الفردوس میں رہنے والوں انسانوں کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو دن میں دو مرتبہ جنت الفردوس والوں کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوتا ہے میرے دوست تو اس سے بڑی خوشنصیبی کے بعد اور کیا چاہے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھا اور آپ کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ مصیف فرما ورنہ اگر اللہ پاک میرے اور آپ کا حساب لینا شروع کردے ربِ کامہ کے وسلم پہلے مرحلے میں ہم ناکام ہو جائیں گے کامیاب ہونے کا سوال پہلا نہیں ہوتا ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی چھوٹا عمل اگر اللہ تبارک و تعالی کے عزید آبیر قبول اگر ہو گئے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں بھیج دے تو قوم پوچھ سکتا یہ میری اور آپ کی یہ خوشنصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک بغیر سوال اور جوال کے جنت الفردوس میں داخلہ مصیف فرما یہ ہمارے لیے خوشنصیبی کی بات ہے تو بزرگاہ نے وہ اکرم کا غیر بتا رہا تھا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ ساتھ چیزوں کو اپنا لیتا ہے وہ جنت الفردوس کا وارث بن جاتا ہے حق دام ہو جاتا ہے جنت الفردوس کا ذمہ دام ہو جاتا ہے سب سے پہلے پارہ نمبر اٹھارہ سورة المؤمنون اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلہ المؤمنون بازوں کو شعورت سے عطا کرتے ہیں کسی کی زبر دستی سے عطا نہیں کرتے والے مدید سب سے پہلے نمبر پر نماز کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ بزرگاہ نے تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل اور اہم جو عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے اس لیے نماز کا ذکر اللہ پاک سب سے پہلے کہہ رہے کہ اے مؤمنوں اے مسلمانوں قد افلح المؤمنون کامیات ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز کو شعورت سے عطا کیا ہے تقلع کے ساتھ انہوں نے نماز کو عطا کیا ہے جب نماز کے حدر کھئے ہو دائے ایسی نماز کو وہ عطا کرتے ہیں گویا کہ میرا پرورتگار میرا سامنے کڑا گویا کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے اس کو کہتے ہیں نماز کا شعور اس لیے کہ جو بندہ ایسی نماز پڑھتا ہے آئندہ آنے والی چاہے فرے کی ہو چاہے زور کی ہو چاہے آسر کی ہو چاہے مغرب کی ہو عشاء کی ہو تو کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو اب اس کو اتنا یتین نہیں رہتا کہ آگے آنے والی نماز مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی ایسے یتین کے ساتھ ایسے استحضار کے ساتھ ایسے سشوع اور خضور کے ساتھ نماز کو عطا کرتا ہے برانے مجید کہتا ہے کہ سب سے پہلا یہی ہمشخص ہے جب نتل فردوس کا واری سبت جائے دوسرے نمبر پر آئی جو لوگ بےہدہ کاموں میں فضول جبوں پر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وقت کو بیکار جبوں پر جانے نہیں دیتے وقت کو بیکار جبوں پر زائع ہونے نہیں دیتے صحیح کاموں میں اپنے وقت کو خرچ کرتے ہیں صحیح جبوں پر اپنے وقت کو اپنی جوانی کو اپنی زندگی کے لمحات کو لگاتے ہیں مجید کہتا رہے کہ یہ جب نتل فردوس کے وارس ہیں تیسرے نمبر پر آئی سات چیزیں میں پہلے بتا دیتا ہوں چونکہ اس میں ایک ایک عنوان ایسا ہے ایک ایک عنوان پر ایک ایک جمعہ عرض کرنا پڑے گا میں مختصر مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں دعا کرے کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت نصیف فرمائے مجرگان نے مخترم تیسے نمبر پر آئیے والذینہم لِلزکاة خائلون جن کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نواسا جن کو اللہ پاک نے صاحبِ نساب بنایا ہے جن کو اللہ پاک نے صاحبِ حساب بنایا ہے جن کو اللہ پاک نے دینے والا بنایا ہے اور جو لوگ زکاة عبا کرتے ہیں وقت آنے پر فوراں زکاة کو نکال گیتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوز کے والس ہیں چوتھے نمبر پر آئیے والذینہم لفرودہم حافظون جو لوگ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں جو لوگ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں جو لوگ اپنی حیاء کی حفاظت کرتے ہیں شادی سے پہلے وہ لوگ زرہ میں متعانی ہوتے ہیں شادی سے پہلے وہ لوگ بدکاری میں ملکمی صحیح ہوتے ہیں قرآن مجید پہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت فردوز کے والس ہیں فَمَنِبْتَغَا وَرَعَ ذَلِكَ فَهُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ اور جو لوگ حد سے زیادہ تجامس کر بیٹھتے ہیں یعنی زینا کر بیٹھتے ہیں حدود پار کر دیتے ہیں وہ سب سے بڑے سالم ہیں اس لیے کہ اللہ پاک زنا سے روک رہے زنا کرنا قرآہِ قبیرہ ہے آج کتنے لوگ اس چیز میں ملکمی سے ہیں بدرگانِ محترم چھٹوے نمبر پر آئیے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَادِهِمْ وَرَاوَ اور جو لوگ لوگ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور وعدے کو مکمل لباتیں امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیرا پھینے کا کام نہیں کرتے جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدوں کو مکمل لباتے ہیں ایسے لوگ کے وعدے میں کلامِ پاک کے رائے آگے وہ آئے آ رہی ہے کون کون لوگ جنرل جنرل سردوس کے وعدے سے جو لوگ وعدوں کو مکمل کرتے ہیں وعدہ کرے تو اس وعدے کو توڑتے نہیں وعدہ کرے تو وعدے خلافی کرتے نہیں اور جو وعدہ کرتے اس وعدے پر قائم لہتے ہیں اور امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں ساتھوں نمبر پر آئیے اور جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولائی کا ہم الوارثون اللہ دینہ یدیسون ساتھوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ اولائی کا ہم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں کیا بھاپٹی کے وارث ہیں کیا بیڑیگوں کے وارث ہیں کیا باپ کا انتقال ہو گیا بڑی کار چھوڑ کر چلا گیا کیا اس کے وارث ہیں باپ کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا براسط امانہ دولت میری ہے کیا ایسے چیز کے وارث مہیں گے نہیں میرے دوستو قرآن مجید آپ اٹھا کر پڑھئے گا آپ کو پتا چلے گا قرآن مجید کہے گا ہی وہ لوگ ہیں جو جنتل سردوز کے وارث ہیں جنتل سردوز کے مالک ہیں جنتل سردوز کے حقدار ہیں اور وارث سے برا دیاں پر حضراتِ عرمانِ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ کوئی آدمی اس آدمی اسے جنت کو چھیل نہیں سکتا یہ بات ہے باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کی پہلے ہی سے پراپٹی موجود تھی کئی اتروں میں اس کی زمین موجود تھی اب انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے باپ کی دو اکر زمین ہے چار اکر زمین ہے اب تقسیم ہاں شروع ہو گیا آج کا مانو تو بہا خطرناک ہے میرے دوستو تعجب ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے باپ کا انتقال ہونے کے بعد ابھی جنازہ وہ غصم ابھی مردے کو غصم لے کر ابھی جنازہ اٹھا کر نہیں لے جائے جاتا اس سے پہلے آج کے پاس نوجوان ایسے ہیں جو وہاں سے کمے لڑھ ہوئے نظراتے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا باپ پروپٹی چھوڑا ہے کوئی باپ کو نہ لانے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی باپ کو غصم لانے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی باپ کو غصم لانے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی باپ کے لئے خبر صدوانے کے لئے تیار نہیں ہے ارے باپ کا انتقال ہو گیا کونسا باپ ہے میرے دوستو وہ باپ وہ ساری زندگی اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لئے اپنے آپ کے آخرت برباد پر دیا کون سا باپ تھا جو اپنے بچوں یہ دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو حلاکت میں ڈال دیا کون سا باپ تھا اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم دلالے کیلئے دن رات خون پسینہ بہا کر اپنے بچوں کو تعلیم دیا کون سا باپ تھا وہی وہ باپ تھا جو اپنے بچوں کو روزانہ رڈی کر کے روزانہ سوالے ساتھ بڑے آڑ بجے نو بجے اپنی نوکلی کو جاتے ہوئے تاخیل ہو جاتی تھی پڑواں نہیں کرتا تھا اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہوئے آڑ بجے اپنے بچے کو لے جا کر اسکول کو چھوڑ کر آتا تھا ارے آج وہ باپ پر انتہار ہو گیا ہے کون سا باپ تھا وہی وہ باپ جو کبھی اپنے لیے اچھی اچھی رضاق کو پسند نہیں کیا کبھی اچھی اچھی چیزیں کھانے کو پسند نہیں کیا ہمیشہ اس کے دل میں یہی فکر رہتی تھی کہ اگر میں باہر جا کر اچھی چیزیں کھانوں گا اگر میں باہر جا کر اچھی اچھی چیزیں پیٹ میں اتان ہوگا تو میری اولاد کا کیا ہوگا ایسی اولاد کی فکر کرنے والے باپ تھا جب انتہار ہوتا ہے میرے دوستوں جنازہ اتانے سے پہلے آج وہاں سے کیلئے لائے ہو رہی ہے آپ کو یعین نہیں آئے گا میری ان باتوں پر ایسی جنازوں میں ہم پہنچے ہیں ان کارگزاری کو دیکھ کر ان حالتوں کو دیکھ کر میں تو یہ جنازے میں ایسی جگہ پر پہنچا میرے دوستوں باپ کا انتقال ہو گیا کوئی بیٹا حالی باپ کیا جو کپڑا ہوتا ہے جو کفرانے کا جو کپڑا ہوتا ہے چار گھنٹے زائد ہو چکے کوئی اولاد باپ کیلئے کفران کا کپڑا لانے کیلئے تیام نہیں آئے گا میں نے ان سے جا کر پوچھا بھائی کم انتقال ہو گا صبح میں فجر سے پہلے چار بجے انتقال ہوا میں پہنچا ہوں ساڑھے ساتھ آٹھ بجے فجر کی نواز پڑھا میں نے دیکھا کہ جو دیوان ہوتا ہے دیوان ہوتا ہے دیوان ہوتا ہے ایک آدمی سوزے بلن اس بلن پر مردے کو لٹائے ہوئے تھے میں نے جا کر اخری خریف پوچھا میں نے پوچھا کہ بھائی ان کی اولاد کو آئے ہیں تو تین لڑکے یا چار لڑکے جوڑتے ہوئے آئے بھاگتے ہوئے آئے ایسا آئے کہ وہ ہے کہ میں مڈھے کے ڈبا ہی لوگوں کیلئے لے جاتا رہا ہوں آئے سے لپکتے ہوئے بھاڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے رب کیا آئے کیا آئے کیا آئے انہوں نے پوچھا بھائی ہے کس کے والد ہے آپ کے والد ہے جی حضرت ہمارے والد ہے کیا بات ہے کیا تو بھی لے آگا نہیں رب بھائی کیا بھی دینا کا نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں کیا بھی دینا کا نہیں ہے کیا حضرت عیسیٰ بجری تمہیں کس کے حوالے ہمارے ہشنا والے حضرت ہمارے ہشنا خرمے گی چلو ٹھیک آپ نے غصر لے رہا نہیں حضرت ابھی تک غصر نہیں غصر کب دیکھیں یارہ بجے دس بجے کچھ انہوں نے وقت بتا میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ تاخیر کر رہے ہیں آپ جنازی کی نماز کم رکھیں کہا کے زہر کی نماز پر رکھیں چلو برحال واقعہ لمبا ہے تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ غصر کی ساری چیزیں تیار ہیں کہا کے حضرت غصر کیلئے کیا چیزیں لانا ہے کیا پوچھ رہے ہیں غصر کیلئے کیا کیا چیزیں لانا ہے ابھی وہ اولاد کو معلوم نہیں ہے کہ غصر کیلئے کیا کیا چیزیں لانا ہے جبکہ بعد پر انتقال ہو کر چار گھنٹوں ہو چکے ہیں میں نے کہا بھائی غصر کیلئے ایرے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہا کہ حضرت ہمارے پاس بھائی سے نہیں ہے کیا کہا کون کیا رہی ہے حضرت باعر کا کوئی عام آدمی کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کوئی رشدہ نہیں ہے اس سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن آج کے دور میں ایک اولاد ایک باپ بھائی میں کہہ رہی ہے حضرت آج میرے باپ کیلئے جو غصر کا کپڑا ہوتا ہے جو جسم پر پہنایا جاتا ہے اس کپڑے کیلئے میرے پاس بھائی سے موجود نہیں ہے جب میں نے دوسر لڑکے سے تریاز کیا میں نے کہا بھائی آپ جا کر کپڑا لے کر آئیے دوسرے اولاد کی ہی کہنے پر مضبور ہو گئی حضرت میرے پاس بھی موجود نہیں ہے میں آٹی ہو گئے کام کو جاتا ہو میرا باپ آٹی سے بچھانے کا ہو گیا میرا پاس دس روپے بیس روپے چھڑے تو کیا بھی نہیں ہے میں نے تیسری اولاد سے کہا بھائی دو بھائی تو بیچارے کمزور ہیں نہیں لگ سکتے آپ تو بڑے بھائی ہیں کم سے کم آپ جا کر تو اپنے باپ کیلئے قسم کا کپڑا لائیے وہ بیٹا بھی یہی جبرا کہا حضرت میں میرے باپ کے لئے کپڑا نہیں لان سکتا کیوں نہیں لان سکتا اس لیے کہ میرے باپ نے میرے لئے کیا ہی کیا کیا کہہ نہیں ہے اللہ میرا باپ میرے والے صاحب میرے لئے کیے ہی کیا میرے لئے کیا چھوڑے رہے ہیں کیا کوئی حمارت تیار کی ہے ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے کیا میرے لئے کوئی دھر تیار کر کے رکھ کر آگئے ہیں کیا میرے لئے کوئی چاہ دھرک کر آگئے ہیں کیا میرے لئے کیا میرے لئے کوئی پڑھ اپنے پڑھ آگئے ہیں جب کوئی چیز میرے والے صاحب میرے لئے کیے ہی نہیں تو منہanie کیلئے کفن کا کپڑا کیوں ہو جاؤں میرے دوستوں ایسا ایسا حالات اس عمد کے اندر آ رہے ہیں ان حالات کو آپ سلیں گے تو خون کے آن سے رہیں گے یہ باپ اپنے بچوں کی خاطر اتنی قربانی اتنی قربانی جس کے سر اور داڑی کے بارے سمید ہونے تک میرے دوستوں کبھی وہ اپنے بچوں کو تنہا جانے نہیں دیتا کبھی وہ اپنے بچوں کو تنہا چھوڑنے نہیں دیتا ایسے باپ پیلے آج کیا سلام مل رہا ہے جب اس کا انتقال ہو گیا تو اپنے باپ پیئے تین چار کپڑے آپ نہیں ملو سکتے یہ خبر خدوان نہیں سکتے اس لئے میرے دوستوں تو پیرہاں تو میں بتا رہا تھا سنیہ میں ان سات چیزوں پر عمل کریں گے وہ جنت الفردوس کے حطان بن جائیں گے آگے قرآن مجید کہتا ہے اُم فیحا حالدون جب جنت الفردوس والے جنت الفردوس میں تاخل ہو جائیں گے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت الفردوس میں رہیں گے جنت میں جانے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے جہندم میں جانے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ بات ہلت ہے کہ اگر ان کے آمال کم ہیں بنا زیادہ ہے تو بناہوں کی سزا بھوڑنے کے بعد اگر اللہ بات رحم کا معاملہ کر دے کام کا معاملہ کر دے تو جنت میں بعد دن آئیں گے تو میرے دوستو میں نے جو سات قسم کی جو آمال بتائیں ایک ایک عمل بھی ایسا ہے ایک ایک جمعہ عرض کرنا پڑے ابھی بھی پہلے عنوان پر نہیں آیا میرا وقت ہو چکا اسی لئے میرے دوستو میں نے جو سات چیزیں بتائیں یہ سات چیزوں پر آپ عمل کر لی جئے گا آسے سات چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لی جئے گا اس لئے کہ سستا سودا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کے راہے سب سے پہلے چیز قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز کو شوف سے پڑھا ایسا پڑھا ہے اسی کی زبردستی صدیم دن میں میرے دوستو سترہ رکاتیں پڑھا ہے کتنے رکاتیں پڑھا ہے پانچ وقت میں جو میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں ان پانچ وقتوں کی نمازوں کی رکاتوں کی کتنی تیرہا ہے فجر کی کتنی تیرہا ہے فجر کی کتنی رکات ہوئی فجر کی دس رکات ہیں کتنی رکات ہیں بولو بھائی کتنے رکات ہیں خرص کتنے ہیں فجر کی خرص دو زہر چار کتنے ہوگا ہے چھے اثر چار دس نی چار کتنے ہوگا ہے فجر زہر آسا کتنے ہوگا ہے دس مغرم تین کتنے ہوگا ہے دس بھی تین گیارہ ہوگا ہے اشاء سوچیں ارسا کہ آجات ہمارا ہمتیاں لے رہی ہے بہرہ دکھا ہمارا ہمتیاں لے رہی ہے اشاء میں کتنے ہوگا ہے چار کتنے ہوگا ہے باش نمازوں کی تیدا رکاتوں کی کتنے ہوگا ہے سترہ رکاتے سرانہ مجید کہتا ہے کہ تم دین میں سترہ رکاتے پڑھو تو جن نتیل سردوست کیا لائی زمان ہے کتنا آسان کا ہمیں سستا سودا کرنا ہے کوئی زیادہ پھدر پھوڑنا نہیں ہے پہاڑ پھوڑنا نہیں ہے صرف دن میں پندرہ میڈ ایک نماز کیلئے آپ نکال لو پانچوں نماز کیلئے دیرہ ہنٹا فاری کر لو قرآن مجید لیتا ہے اجائی کا مولواری سون مسلمانوں پانچ اپنی نماز کرنا جن نتیل سردوست پہ داخل ہو جاؤ گے دوسرے نمبر پر آئیے چائے کی دوگاہوں ہیں آپ جائیے ایک چاہ لیتے ہیں دو گھنٹے بیٹھتے ہیں چائے کی دوگاہوں ہوا پریشان ہوتا کیا بھئی ہے پانچ روپے کی چاہ پی تو دو گھنٹے ہمارے ہوٹل میں پیٹھ گا نصد پریشان ہو جائے پیتا سو پانچ روپے کی چاہ نیکن تو دس روپے کی چاہ پیتا وہ ایک دوش کو بھول گیا کتے گھنٹے سائے ہو گئے دو دو گھنٹے ہمارے سائے ہو رہے ہیں تم وقت کو برباد کرو گے وقت کی خبر نہیں کرو گے وقت کو نہیں سمجھو گے تو تم تو جہندر میں جاؤ گے وقت کو بچاؤ گے صحیح جگہ پر استعمال کرو گے تو تم جنتوں سے دوس کے وارد بن جاؤ گے تیسے نمبر پر آئیے اگر اللہ پاک نے تم کو مارد و جولت سے نواز آئے دن کھول کر فرچ کی میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ شادی کا موقع آتا ہے علیمے کا موقع آتا ہے رسوہ ریواج کا موقع آتا ہے اور پتہ نہیں شادی کے لیے کہتے چیزیں چل رہے مجھے تو نہیں معلوم ہمارے سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جیسے ہی شادی کے باتیں سامنے آتے ہیں شادی کے تقاضے سامنے آتے ہیں آدمی بغیر سوچے بغیر سمجھے کے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہرے بات صحیح ہے یہ غلط تھے سوستہ بھی نہیں سوستہ بھی نہیں یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں پیسے کمائیا تھا کتنی مہنس سے کمائیا تھا اور کیسے جمع کیا اور دو تھی مونٹے کے لیے ایک لاکھ روپے بغیر سوستہ بغیر سمجھے آپ یہ شادی میں دے رہے جب مسجد میں اللہ کے گھر کے لیے مانگا جاتا ہے میرے دوستو ہمارے جلوں کے لیے ہم لوگ سکے ڈھونکے نوٹے نہیں سکے ڈھونکے یہی وہ مسجد ہے یہی وہ اللہ کا گھر ہے جب آپ لوگ اللہ کے گھر کے لیے دے گے اللہ پاک جو تم لوگ دے رہے اس سے زیادہ بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا وعدہ کہا ہے قرآن مجید کے اندر فیوز عائف ہو اللہ پاک تم کو بہا کر دے گا لیکن شادی میں خرچ کرنے کی بنیاد پر کسی بھی روایت میں آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ شادی میں اتنے روپے خرچ کریں گے اللہ پاک مجھے اتنے روپے دیں گے پانچہ لاکھ روپے خرچ کیا اللہ پاک مجھے دس لاکھ روپے دیں گے اگر کوئی ایسی حدیث ہے اگر قرآن مجید کے لیے اگر کوئی ایسی آیت ہے تو آپ مجھے نماز جوہر کی بات بتائیے شام تک میں آپ کو پانچ لاکھ روپے لا کر کے دیکھ دوں گا اور کل تک میرے دس لاکھ روپے ہو جائیں گے اس سے براہ فر میرے آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس لئے میرے دوستو دل کھول کر جن کو اللہ پاک نے صاحبیں کی ساتھ بنایا ہے مادار بنایا ہے دل کھول کر سرچ کرنا ہے یہ وہ اوٹ ہوا ہے سامنے آدھی یہ بھی سوچنا کہ مئی سے دیروسوں میں حساب نہیں کرنا ہے مومن مبا کبھی کسی کو دیکھر حساب نہیں کرتا جو اللہ کیلئے دیتا ہے اللہ پاک اس سے زیادہ اس کو براہ کر دیتا ہے پانچھوڑے نمبر پر آئیے بھولکان مخترم اپنی حیاء کی حفاظت کرنا ہے خاص طور پر اپنی جوالی میں اپنی عفت اور عثمت کی حفاظت کرنا ہے اپنی حیاء کی حفاظت کرنا ہے یہ گلت سرین یہ بہت سرین یہ کلچر میرے دوستو یہ وقتی طور پر مزا ہے بولنا اگر اس طرح کی زندگی ہم لوگ گزاریں گے شادی سے پہلے کسی سے ہمارا تعلق ہو گیا کسی گلت سرین سے ہمارا رشتہ جن گیا شادی ہونے کے بعد آپ وہ مسئل نہیں آئیں گے جو شادی سے پہلے آپ نے کر کے گزار دیئے اس لئے میرے دوستو اپنی عفت اور عثمت کی بھی حفاظت کرنا ہے پانچ و نمبر پر اگر کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو مکمل لبھانا ہے وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے بزرگرین محترم نماز کی حفاظت کرنا ہے نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ فجر کی آزان ہوئی میرے ذمہ ہے فجر کی نماز پڑھنا ہے پڑھنا ہے یہ نماز کی حفاظت کرنا ہے یہ ساتھ قسم کے جو چیزیں ہیں جو انسانی ساتھ چیزوں پر عمل کر لیتا ہے وہ جنت الفردوس کا مالک بن جاتا ہے جنت الفردوس کا حق دار بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت الفردوس کی نیفتوں سے مالا مالا ہوتا رہے گا فران مجیدین اور اللہ پاک کہتے ہیں وَسَبَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا بَنْتَحُونَا جنت الفردوس میں داخل ہونے کے بعد اس کو شرابن طرولہ یعنی جنت الفردوس کی پاک شراب اس کو پلائی جائے گی الگل بزرگان محطم کبھی وقت ملت ایک ایک اموان پر روشنے ڈالوں گا بس اللہ پتہ رکھا و تعالیٰ سے کونہ فرمائے اللہ پاک مجیر آپ کو یہ ساتھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں مجیر آپ کو جنت الفردوس میں بغیر حساب اور کتاب میں اللہ پاک درنب میں داخل آتا فرمائے اللہ پاک مجیر آپ کو کل سے رات پر سے گزرنا ہمارے ہی آسان فرمائے اللہ پاک مجیر آپ کو دنیا میں رہتے ہیں بناہوں سے بچ کر اور نیک آمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر چلتے ہیں زندگی کو گزارنے کے ہم سوک توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعبان آخر الحمدللہ رب العالمین